نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگف دی سی جی آئی نے کہا کہ کوویکسین اور کووی شیل کی دو ڈوز لگیں گی اور دونوں ویکسین کو دو سے آٹھ ڈگری ٹیمپریچر پر رکھا جائے گا بھارت کے ڈرگ کنٹرولر جنرل وی جی شومانی نے کہا کہ دونوں ویکسین ایک سو دس پرسنٹ سیف ہیں کوویکسین پوری طرح سے سودیشی ہے تو وہیں کووی شیل کا پروڈکشن بھی پونے کے سیرم انسٹیٹوٹ میں ہی ہو رہا ہے اور دونوں ویکسین کو منظوری ملنے کے بعد امید ہے کہ چھے جنرلی سے ویکسینیشن شروع ہو سکتا ہے پہلے ہیلف ورکرز کو اور پھر فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگے گی پہلے فیز میں تیس کروڑ لوگوں کو یہ ٹیکہ لگے گا میسرز سیرم اور میسرز بھارت بیتخ میسرز سیرم اور میسرز بھارت بیطیعت بگی توaidی ان comprehend The three vaccines have to be stored At 2 to 8 degree centigrade After adequate examination The CDSCO has decided to accept The recommendations of the expert committee And accordingly Vaccines of Mesa Serum and Bharat Biotech Are being approved for restricted use In emergency situation And permission is being granted To measure schedule a health care For conduct of phase 3 clinical trial in India Dیکھو ایک بات پہ پورا آپ شور رہیے Ki کسی میں بھی safety کا concern ہوگا Thوڑا بھی concern ہوگا To ہم اس کو کبھی اپرو نہیں کریں گے اور دو دو vaccine کو منظوری دینے والا بھارت پہلا دیش ہے اس لئے scientists ویگیا نے کسی ایک بڑی اپلبدی بتا رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے medical institute میں سے ایک aims کے director ڈاکٹر اندیب گلیریہ نے کہا باکہ نہ اس سال کی شروعات کرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر گلیریہ نے کہا پہلے چھوٹے چھوٹے medical equipments ویدیش سے منگانے پڑتے تھے لیکن آج دیش نے بہت بڑی اپلبدی حاصل کی ہے ڈاکٹر جوئی ہے whether it be PPE or N95 now we have vaccines which are being manufactured in India and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside and they are cost effective they are easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade which is what can be done in an ordinary fridge and we already have a very strong backbone of a universal immunization program therefore I think this is great news and we should in a very short period start rolling out the vaccine and this will really help us to bring down our mortality اور ٹیٹر کنٹرول آف دو پینڈیمک لوگ ویکسین کی سیفٹی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ویکسین کو لے کر ترہتر کے کنفیوزن پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں تک افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ویکسین سے نپسنکتہ آ سکتی ہے لیکن بھارت کے ڈرگ کنٹرولر جنرل وی جی سومانی نے سبھی افواؤں کو سبھی کنفیوزنز کو سرے سے خارج کر دیا ہے آپ شوار رہی ہے کہ کسی میں بھی سیفٹی کا کنسن ہوگا تھوڑا بھی کنسن ہوگا تو ہم اس کو کبھی اپرو نہیں کریں گے کل ملا کہ یہ سیف ہے آف کورس ہنڈرین ٹین پرسن ہنڈرین سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں پر وہ جو جیسے چھوٹی موٹی سائیڈ پہ پین ہونا تھوڑا سا فیور ہونا تھوڑی سی ایلرڈی ہونا یہ تو ہر ویکسین میں ہوتا ہے لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے کہ ایمپورٹنٹ ہو جائیں گے یہ بھی صحیح ہے کیا یہ تو بہت ہی بکواس ہے تو بھارت کے لئے بڑی اپلبدی ہے اور اس اپلبدی کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ چار خاص مہمان جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ہرش مہا جان ہے آپ چیئرمن ہیں مہا جان ایمیجنگ سینٹر کے اس کے علاوہ ڈاکٹر پدما شریفاستف ایمز ہسپٹل سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر روی ملک چیئرمن ہیں ملک ریڈکس ہیلتھ کیئر کے اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راج ہے ڈائریکٹر ہیں گلوبل ہیلتھ الائنس کے ہمارے ساتھ یونائیٹڈ کنگڈم سے جڑ رہے ہیں سر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہم آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر مہا جان آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کتنی بڑی اپلبدی آپ اسے مانتے ہیں آج کووی شیلڈ اور کوویکسین کے ایمرجنسی استعمال کو منظوری مل گئی ہے آج کا دن کتنا بڑا دن یہ ایک سنہری دن ہے یہ بہت ہی بڑی اپلبدی ہے کہ ہمارے اپنے ہی دیش میں وکسٹ کی ہوئی اور دیش میں ہی مانیفیکچر کی ہوئی دو دو ویکسینز آج انہیں منظوری مل گئی ہے کہ ان کو لگایا جا سکتا ہے ویکسینیشن شروع کی جا سکتی ہے تو یہ تو ہمارے دیش کے جو سائنٹس ہیں اور جو پلینرز ہیں انہوں نے ایک نیو یور گفت دیا ہے پورے دیش کو جہاں تک بات رہی پہلی ویکسین وہ ہے کووی شیلڈ وہ پھونے میں بن رہی ہے سیرم انسٹیوٹ بنا رہے ہیں جو وکسٹ تو ہوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بٹ یہاں موسٹ مانیفیکچرنگ جو ہوگا یہی ہوگا پورے دنیا کے لیے اور دوسری جو ویکسین ہے جو ہے کو ویکسین جو ہائدرباد میں بنے گی اور بھارت بائیو ٹیک اور آئی سی ایم آر دونوں نے وکسٹ کیے یہ شروع سے لے کر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سارا دیش میں ہی ہوا ہے بلکل میں آپ کے پاس لوٹوں گا ڈاکٹر پدما چھوٹے چھوٹے میڈیکل ایکوپمنٹس بھی پہلے بھارت باہر سے منگواتا تھا آپ دو دو ویکسین بھارت میں تیار ہوئی ہیں کتنی بڑی اپلپ دیا آپ اسے کہیں گے میں چھوٹے سننا ہی نایی پر اگر آپ کو ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت درب کی بات ہے کہ ہمارا ہے this is made by india for india of india isn't it یہ really really درب کے بات ہے and we've actually crossed a huge milestone ہم کعی سے ایمپورٹ نہیں کر رہے even technology we've not imported we've done this and آپ کو پتا ہے میں دنیوالتیری ہوں اس میں مجھے بھی کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوا حالانکہ مجھے پتہ نہیں کونسی ملی ہے کلاسیبو یا ویکسین پر رول آوٹ اس ٹرائن میں بھی ایک رن ہو گیا بہت اچھی طرف ہوئی ہے and now that DCGI has given an approval میری خیال میں جو رول آوٹ ہوگا وہ بھی بہت سکسیسول ہوگا so یہ بہت ہی گرب کی بات ہے ڈاکٹر رابی ملک DCGI نے آپ یہ صاف کلیر کر دیا 110% یہ ویکسین جو ہے safe ہے تو اس لئے آج سے دیکھا جائے تو بہت بڑا یہ دن ہے آج کا آج کا دن بہت بڑا ہے یہ ایک historical day ہے آپ دیکھئے generally vaccine کی development 10 سال لیتی ہے 10 مہینے کے اندر ہی ایک suction vaccine ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے جس کے side effects بھی نہیں ہے جس کی cost بھی کم ہے indigenously produced ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ temperature compatible بھی ہے تو یہ بہت بڑا سنہیرہ دن ہے اس جان لیوہ بیماری ابھی بھی آپ دیکھیں کل 20,000 لوگوں کو کوویڈ ہوا اور 224 کی موت ہوئی ہے جو کی موت کا آنکھڑا ابھی بھی چلے جا رہا ہے تو اس کا بکلپ ہمارے پاس کیول ایک ہی تھا جیسے ہم کہتے ہیں prevention is better than کیور تو آج prevention ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اور جہاں تک ہندوستان کا تلق ہے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کیول یہی چیزیں گروانت ہونے کیلئے نہیں ہے ہمارا جو سیرم انسٹیچوٹ جو ہماری دوائی ہے یہ vaccine کی جو factory ہے جو vaccine کی manufacturing unit ہے یہ world کی سب سے بڑی unit ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ 60% vaccines جو world میں use ہوتی ہیں وہ ہمارے ہندوستان سے export ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت جیادہ گرو کی بات ہے اتنی بڑی population کے لیے اتنی جلدی vaccine تیار کر لینا نہ کہ بھل اس کا approval لے لینا 75 million doses already تیار پڑی ہیں جیسے ہی وہ لگیں گی آگے بھی millions of doses جو ہیں مہینے کے اندر بن بن کے تیار ہوتی جائیں گی اور دھیرے دھیرے ہم سب لوگوں کو vaccine لگ جائے گی اور یہاں پر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ we must congratulate جتنے بھی ہمارے scientists ہیں doctors ہیں یا جتنے بھی volunteers جنہوں نے اس میں participant کیا اور اس vaccine کو پاس کیا میں یہاں پر آپ کے مادہم سے اپنے درشکوں کو بتانے چاہیں گے کہ جتنی بھی ہو سکے جب بھی آپ کی باری آئے آپ vaccine لگائیے بلکل بھرمیت نہ ہوئیے بلکل misguide مت ہوئیے یہ vaccine بلکل safe ہے اور یہ safety کے پورے مانکوں کے اوپر safe ہو کے آئیے سیرم institute کی vaccine 26000 clinical trial جو phase 3 کا clinical trial تھا اس کی اگنی پرکشہ سے نکل کے باہر آئی ہے تو یہ سب لوگ لیں اور بلکل بھرمیت نہ ہو non professional لوگ جن کو کی اندازہ بھی نہیں ہے ڈاکٹری کیا ہے vaccine کیا ہے ان کی باتوں پر بلکل مت جائیے آپ یہ دیکھیں بلکل بڑی بات کہیے آپ نے ڈاکٹر عوی ملک ہمارے سار ڈاکٹر راجے بھی جڑ رہے ہیں لندن سے ڈاکٹر راجے آپ یہ بتائیے کووی شیلڈ اور کوو ویکسین آج اس کے emergency trial کو منظوری ڈی سی جی آئی نے دے دی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سر اس کو یہ بھارت کے لئے بہتی بڑی دن ہے جیسا پردان منتری موڈی نے بتایا کہ بھارت میں بنا ہوا دونوں vaccine ہے اور دونوں vaccine کافی safe ہے ہمارے سارے سارے کیونکہ جو کووی شیل vaccine ہے AstraZeneca اور Oxford University جو کی one of the best universities ہے وہاں پہ اس کا experiment ہوا ہے research ہوا ہے study ہوا ہے اس لئے ہم کو اس پہ کوئی بھی شک نہیں ہے یہاں پہ بھی دوسری vaccine کی بات بھارت بیوٹیک vaccine کی بات ڈی سی جی نے بھی اس کا approval دیا ڈی سی جی نے approval committee of experts سے discuss کرنے کے بات ہی دیا ہے اس پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے فیس ٹرائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو فیس ٹرائل فیس ٹرائل فیس ٹرائل جو بھی فائنڈنگز ہوتا ہے اس کو دیکھتے کہ اور long term کوئی changes ہوتی ہے نہیں اور فیس ٹرائل آرڈی چل رہی ہے بھارت بیوٹیک vaccine کے بارے میں ہمارے سب سے کوئی بھی بھرانی والی بات جو لوگوں میں anxiety بھارت بھارت بیوٹیک کا نہیں ہوا ہے اور approval مل گئی ہے لیکن DCGI نہیں کچھ سوچ سمجھ کی اس کا approval دیا ہوگا DCGI ایسی body جو committee of experts ہوتے ہیں جو ki scientists ہوتے جو public health experts ہوتے UK already کافی سفر کر ہمارے کل سب سے زیادہ cases ہوئے ہیں 57000 cases جو آج تک record ہے کوویڈ کا اور 22000 لوگ جیادہ admit ہیں ہسپیٹل میں UK تو اگر یہ resistant strains آنے لگے تو بہت بڑا دکھ ہو جائے گا خاص کر بھارت جیسے بڑے population والے بلکل بلکل ڈاکٹر پدما شاید اس سے اچھا جواب آپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا اس پرشن کا بہت سارے concern ہیں چلیے ڈاکٹر مہاجن سے میں بات کروں گا ڈاکٹر مہاجن بہت سارے concern یہ بھی ہیں کی efficacy کو لے کر یعنی کتنی effective medicine ہوگی اور جو نیا strain Britain سے آیا ہے کیا اس کو بھی cover کرے گی vaccine دیکھئے efficacy اس کی جو WHO نے کہا تھا کوئی بھی vaccine 50% efficacy سے زیادہ ہو تو وہ صحیح ہے جہاں تک کووی shield کا سوال ہے اس کی 70.42% efficacy ہے اور اس میں تھوڑا controversy بھی ہوئی کہ اگر پہلے ہم آدھی dose دیں اور دوسری dose پوری دیں تو یہ دیکھا گیا کہ efficacy 90% ہے اب یہ government کو decide کرنا ہے کہ پہلی dose دینی ہے یہ ہمیں جلدی پتا چل جائے گا اور جہاں تک کو vaccine کا سوال ہے اس کی ورگلا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زور سے یہ کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی ایسا side effect نہیں ہے importance تو بہت دور کی بات ہے اس سے بھی کم side effect صرف local ہوں گے یا تھوڑا بخار ہوگا headache ہو سکتا ہے جہاں پہ injection لگا ہے وہاں درد ہو سکتی ہے redness ہو سکتی ہے جو کی ایک گولی آپ parasit wall کی لے لیں گے اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھرم میں کسی کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ڈاکٹر روی ملک اسی میں میں آج آنگا تھوڑا elaborate آپ کریں یعنی یہ جو شنکائیں لوگوں کے من میں ہیں کی سائیڈ ایفیکٹس ایمپوٹنسی کی بات کچھ لوگ کر رہے ہیں جو بلکل نہیں کنی چیئے کیونکہ اتنے دنوں تک ریسرچ ہوئی ہے تمام سائنٹس نے مل کر اس ویکسین کو تیار کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف بلکل ڈاکٹر ہرش نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ دیش درو کا معاملہ ہے دیکھئے اتنے سالوں سے اتنے مہینوں سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سکشم ویکسین ہاتھ میں آئے سب لوگ ہرش اللہ کے بھی ہنڈرڈ پرسٹ کوئی بھی تتھے نہیں ہے اس طرح کی باتیں بلکل نہیں فیلانی چاہیے یہ بلکل سیف ہے کہ آپ یہ ویکسین لیجئے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ اچھے سے پرمانت ہے یہ کوئی مزاگ نہیں ہے سارے ریکارڈز دیکھ اپرویل دیا چھپیس ہزار لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئی ہے کسی کی سم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا تب کہ جا کے اپرویل ملا ہے اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے بہت ویلنٹیر نے اپنے آپ کو بھرمیت کرتا یہ ایک سنجیدہ سبجیکٹ ہے بڑا گمبھیل سبجیکٹ ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچ تا کسی طرح کی بڑھانتیاں فیل آئے اور ہمارے 135 کروڑ کی پوپولیشن کے اندر اس طرح کی بڑھانتیاں فیل آکے پرابلم کرے میں ایسے بھی بتا دوں ہم سب یومن چین کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک بھر کو ویکسین دے دوسرے بھر کو ویکسین نہ دے ہمیں سب کی ہرڈ ایمیونٹی بڑھانی ہے تو کوئی بھی ویکتی اس ویکسین کو منع نہیں کرے کیونکہ ایک پبلک ہیلتھ کیمپین ہے یہ ناکی بھل ہم ڈاکٹرز کی ایک اپیل ہے ساتھ میں ڈاکٹرز کا سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ ویکسین بلکل سیف ہے اور دونوں ویکسین جو ہیں وہ پرمانت روپ سے سیف ہیں ٹھیک ہے ایک ویکسین کا فیس 3 چل رہا ہے لیکن دونوں clinical trials کو اچھے سے ادھیان کرنے کے بعد میں اپرو دیا گیا گیا امر جنسی بلکل برہم پھیلانا بند کرے ڈاکٹر راجے آپ سے میں جانا چاہوں گا 135 کروڑ کا دیش ہے بھارت تو ایسے میں ویکسین سب کو ملے حالاکہ جو لوگ ہوں گے پہلے ان کو دیا جائے گا یعنی جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور جو زیادہ گمبیر روپ جانے تک سوال ہے بھارت اچھا ٹریک ریکارڈ رہا جتنے بھی ویکسین پروگرام چلے ہیں بھارت میں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ رہا ہے ڈرائی رن بھی کافی سکسیس رہا جو کچھ دنوں سے ڈرائی رن انڈیا میں چل رہا وہ بھی سکسیس رہا ہے اور خاص کر جب ویکسین پروگرام جی اتنے طرح کہ جو چل رہے انڈیا میں وہ سب سکسیس رہے تو ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سکسیس پروگرام ہوگا ایک چیلنج ہے بھارت میں اتنا زیادہ پوپلیشن جانتے ہیں 1.35 بیلین پوپلیشن جو اپنے میں بہت بڑی چیلنج ہے لیکن پاسٹ میں منسٹری آف ہیل گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کر دکھایا کہ جتنے امینایشن پروگرام ہیں ان کو سکسیسفل لانچ کیا گیا سکسیسفل ان کے ٹارگیٹ اچیف کیا گیا تو مجھ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی اچیف ہو سکتا لوگوں کو پریارٹائز کرنا ضروری ہے جتنے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جتنے امیون سسٹم جن کے ویک ان کو پہلے ملنا چاہیے اور بات میں اور لوگوں کو ملنا چاہیے لیکن ہم کو کوئی شک نہیں کہ یہ جلد سے جلد سکسیسفل ہوگا بھارت میں آگلے کچھ مہین بلکل تو تینوں ڈاکٹرز کو آپ نے سنا پردھان منطری جی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھارت کے سائنٹس نے لا جواب کام کیا ہے اور آج کا دن بہت بڑی اپلبدی والا دن ہے کرونا ویکسین پر 2021 کی سب سے